موسیقی خواتین وزرات اسلام علیکم میں ہوں عارف عفضال اور پرگرام میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمار ہمارے مہمار کے سلسلے میں آج میں نے جس شخصیت کو اپنے پرگرام میں زیمت دی ہے all the way from لندن اور میں یہاں نیجلسی میں بیٹھا ہوں اور ہمارے یہ جو مہمار ہیں ان کا شمار پاکستان کے ذہین لوگوں میں ہوتا ہے ایسے ذہین لوگ جن کے دماغ میرے ایسا لگتا ہے کہ کمپیوٹر نظر ہے آج سے کوئی میرے خیال سے ابھی میں نے سے پوچھوں گا 35 سال تو یا 40 سال تو ہو گئے اس بات کو کہ اب انہوں نے یہ انام جیتا تھا اس زمانے میں پاکستان میں تاریخ عزیز صاحب کا جو ایک بہتی مشہور و معروف شو ہوا کرتا تھا نیلام گھر اس کے یہ سب سے بڑے انام کے پہلے منا رہے یہ ہسٹری ہے تو صحیح داظرین مفادری صاحب کو ہم خوش آمدیت کہاتے ہیں اپنے شو میں اور یہ پاکستان کوئی سوسائیٹی انٹرنیشنل ریلسٹرٹ کے بانی چیئرمن بھی ہیں پاکستان میں بھی انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اب ریڈیو پاکستان سے پروگرام ہوا کرتے تھے زہانت کے زہانت شر ہے تو اس کے بھی اس سے بھی ان کا تعلق رہا کیونکہ ریڈیو سے بڑا ہے اور یقیناً ان سے ریڈیو باتیں بھی ہم کوئی تازہ کریں گے تو آسیم بھائی اسلام علیکم اور ویلکم اندر شو واریکم السلام بہت شکریہ آپ نے ہوا یاد سام آیا کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں لندن کا موسم کیسا ہے سر الحمدللہ بہت اچھا موسم ہے دو چار دن پہلے گرمی تھی پھر ایک دم چینج ہو گیا بارش ہو گئی ہوا چل پڑی اور پھر سا پھرکی اور تھندک آ گئی اچھا یہ بتائیے کہ اچھانک مثلا پاکستان میں اتنا بڑا آپ نے انام جیتا اور پھر اچھانک پتہ لگا کہ آپ لندن چلے گا تو یہ لندن آنے کی پاکستان چھوڑ کے کیا بات یہ ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں آپ آنے کی بات ہے آپ بیٹھے ہیں صحیح بات ہے میں تو پاکستان سے بہت شرمال جنرلسٹ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی بھی سپورٹس کی دنیا سے بہت تعلق رکھتے ہیں آج مجھے تیس سال ہو گئے امریکہ میں رہتے ہوئے تو بس اچھانک ایسے آنا ہو گیا تو کیا آپ کسی پلاننگ کے تحت آیا انڈ لندن یا کسی اچھانک آپ کو کوئی موقع مل گیا تھا نہیں بس جی اُس زمانے میں تو آپ کو پتا ہے کراچی کے جو حالہ چاہ رہے تھے اور دوسرا یہ کہ اُس زمانے میں ایک ایک سکیم تھی ہائیلی مائگرینڈ تو اس کی وجہ سے یہ موقع مل گیا اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا اور یہاں آگے تو آپ کترا عرصہ ہو گیا میں یہاں تیس جون 1998 کو آیا تھا تو آپ اندازہ کر لیں تقریباً کوئی دیس سال ہو گئے آج پورے تیس جون پورے بیس سال ہو گئے پورے بیس سال ہو گئے پاکستان میں آپ کی شراخت ہوئی پہلی مرتبہ کے نلام بھر جو پاکستان کا مقبول ترین شو تھا پہلے بینا رہے ہیں جس سے سب سے بڑا انام ماندر موٹر سائکل بہت بڑی چیز ہوتی تھی اس سمانے میں خاش تو ہر آنمی کی دستراز میں ہے تو مصر تھوڑی سی کہانی سنائیے کہ نلام بھر تک رسائی کیسے ہوئی اور پھر یہ جس سارا مرالہ تھا انام جیتنے کا وہ کیا تھا بیسکلی کالیج لائف سے یہ کوئی اس کا شوق شروع ہو گیا تھا از از او ہو ہو ہی اور ہمارے محروم پریس پیل تھے حسنان صلی اللہ علو جی صاحب وہ ہمیں انکریج کرتے تھے حسنا فضائی کرتے تھے اور مختلف پروگرام میں بھیجا کرتے تھے انٹرکالڈیجوں سے مقابلوں میں تو مہاں سے یہ ایک بیس بنی ہے ہماری معلومات آمہ کا زوق پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اور بہت سے پروگرام آتے تھے شیشہ گھر باہا ہے اس کے بعد یہ مرالہ شروع ہوا نیرام گھر کا انیسو پشتر میں تو دوچہ پروگرام میں میں نے دیکھا کہ پروگرام کا میار جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں یہا رہا اور کوئی بڑا انام نے نکل رہا اور لوگ ایسے آرہے جیسے انٹی پہ نالیج دی اور کوئی سکتہ پروگرام تو ہم نے ایک ڈیلیگیشن منا کر پاگستان پر سیٹی انٹرنیشن کا ان کو پروڈیسر آری فران سے وہ زمانے مروم ان سے ملاقات کی اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہماری تنظیم ہے اس میں کوئی سکے لوگ ہیں آپ ان کو درہ موقع دیں اب ظاہرے پروگرام تو ہال میں ہوتا تھا اور شناخت نہیں کر سکتے کون کوئی سکا بندہ ہے آرڈینس بیٹھتی لیکن اس پہ ایک ڈوانٹیج یہ تک کہ اگر کوئی سوال ایسا مشکل آ جائے اور سامنے میں سے کسی کو معلوم نہ ہو تو وہ ہمارے کوئی زر جہا ہاتھ کھڑا کر سکتا تھا اس کے حساب سے اس کو موقع مددہ آگیا آتا تھا تو ہمارے کے پروگرام میں شروع میں ہمارے دوست گئے اور انہوں نے کوشش کی لیکن وہ آخری مر لے تک یہ ہے موٹساکل مر لے تک نہیں پہنچ سکے لیکن اور ان اما جیتے انہوں نے اس پہ دو چاہت ہاتھی مارتے جاتے رہے تو ہمیں وہ زمانے میں ہر پروگرام کے لیے پانچ کارڈیا کر دیتے نیراب کر کے اور ہم کرتے تھے کہ جو سینئر کوئیزر ہیں یہ جو چیلنٹیڈ ہیں جو کالیج میں حاصل نے ہوا تو چھٹے پروگرام میں ہمارے نام پراندادی لیکن چلیں آپ بھی جائیے قسمت آدمائی کے لیے تو پہر ہم اس پروگرام میں گئے پانچ ساتھیوں کے ساتھ اور اس پروگرام میں بیٹھ گئے اب وہاں ہوتا تھے کہ مختلف مرالی کے سوال جواب ہوا کرتے تھے پہلا مرالا دوسرا مرالا تیسرا مرالا موٹساکل کا ہوتا تھا تو جب وہ تیسرا مرالی کے سوال جواب ہو رہے تھے تو اتفاق سے تاریخ عزیز جب ہمارے قریب آئے تو میں کارنر پر تقریب انہوں نے کہا آپ سے پہ سوال کریں میں نے کہا کہ جیے میں کھڑا ہو گیا انہوں نے سوال کیے اور ہم جواب دیا اور ہم موٹساکل کا مرالے میں چلے گئے آگے جانے کے اب انہوں نے دو اور لوگوں کے اتخاب کے خاتون تھی ایک صاحب اور تھے تو جب پروگرام شروع ہوا اس وقت بولی جوتھی بہتی سٹارٹنگ میں شروع سے چل رہی تھی اور اوپر نہیں جا رہی تھی جس کے سے بہت پریشان تھے انہوں نے بہت پریشہ ڈالا اور لوگوں سے بھی مجھ سے بھی کہ آپ نے بولی کو پڑھائی ہے تو بولی بڑھتے بڑھتے تیرہ میں سے نو پیار کر ہو گئی تیرہ سوال تھے اب وہ دوسروں سے پریشہ ڈال رہے ہیں کہ آپ بڑھا دے تیرہ سوال تو کچھ بھی نہیں ہے نو سوال کچھ بھی نہیں ہے اور دیکھیں اگر آپ نے پرشش نہیں کی تو ہو ستا ہے کہ آج مورساکی چلی جائے اور ان کے راتے اچھے نظر نہیں آرہا اس طرح بھی بات تھی تو برہل پری جو ہے کہ ان دونوں نے ہمت ہار گئے اور انہوں نے بھی بلاخر پھر کہا کہ اچھا وہ ٹھیک ہے بولی بند کر دیتے ہیں اور سوال جاں پر سسلہ شروع ہو گیا آپ کی بولی کامیاب جا رہی جی میرے کامیاب جا آپ نے کتنے سوال پر بولی دی تھی میرے تیرہ سوال کی بولی تھی نو سوال پر آکے روپی تھی چار غلطی کا مہارجن تھا جیا اور اس پر مہمان اداکار کبھی جو تھے وہ مہمان اداکار تھے بے صاحب بیٹھے جاتے ہیں کبھی صاحب انہوں نے مستحقی چاپی دیتی تو مصد کچھ یاد پڑتا ہے کچھ یادوں کو کہ قرے دیں گے آپ مثلا کچھ پرا ذہن کے اندر پہلا انام جیت لیا کہ دوینہ جس طرح تاریخ عزیز صاحب کہا کرتے تھے آپ کا ہاتھ انہوں نے حظہ میں بلند کیا بلکہ پورے ہال کا چیک کر بھی لگایا تھا اگر مجھے خیال پڑتا ہے تو کچھ یاد ہے جی 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 یہ اصل پہ بود جو جو سوال کے جواب آتے جا رہے تھے ماہول بنتا جا رہتا اور تاریہں بچتی جا رہی تھی اور جیسے ہم نے آخری سوال کے جواب دیا تو تاریخ عزیز نے بھی ناوڈ ٹی کے سن تندات ہوتا تھا انہوں نے کہا جیت گیا پھر ہمیں اسٹیج پر باہر لے کر آیا ہاتھ کھڑا کیا پھر ہال کے اندر لے گیا تالیاں بچتی رہی واپس لے گا رہا ہے اور پھر واقعی صاحب نے وہ چاہتے تھے اور سوالات جو تھے وہ ان دمانے میں شعبیں باکر کرتے تھے تو میں نے سائنس کا شعبہ لے کیونکہ میں سائنس سے گنجوشن کی تھی تو مجھے سائنس کی نوریش کافی تھی اور شعب بھی تھا اور انٹرش بھی تھا اس زمانے میں کوئی دلکھ سوالات پڑھتے تھے تو سائنس کے ٹاپک پہ زیادہ ہماری وہ کوشش ہوتی تھے ہم نے ایک تنظیم ہونا ہی پاکستان کے ساتھ کے انٹرنیشنل اور اس کے چیئرمین عبانی ہونے کے ناتے سے اللہ تعالیٰ نے یہ اور ایک بڑا عزاز فرام کیا عزاز میں کیا کہ پورے پاکستان میں ایک شناکت ہوئی اور پہری مرسائکل جتنے کا عزاز ہوئا اس سے پہلے مرسائکل لی گئی اور اس زمانے میں یہ ایشیا کا سب سے بڑا عنام تھا ایشیا کا سب سے بڑا عنات پاکستان ایشیا کا آپ کہہ رہے ہیں سب سے ایشیا کا سب سے بڑا عنام تھا اس وقت موٹر سائیکل پرائز کیا تھی آپ کے علم میں ہے یہ کعوسہ کی انڈرٹ تھی اور تقریبا میرے خالے کے دس سے بارہ ہزار یا پدرہ ہزار ایسی کچھ ہوگی خیمت یعنی بہت بڑا اماؤنٹ ہوا کرتا تھا ہزاروں میں اس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ بھی نیلامگر میں دعوت دی گئی تھی تو ترہا اس کی کہانی بتائیں گے کجا ہاں ایسا ہوا کہ جب ہمارا پروگرام ریکارڈ ہو گیا اون ایئر چلا گیا یہ ہوا تا 19 نومبر 1975 کو ریکارڈی ہو گئی تھی اور دو دسمبر 1975 کو تیلی کاسٹ ہوا تو اس کے فورم بعد یہ افاہ اڑ گئی کہ یہ منوس گاڑی ہے اور وہ تو مر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس طرح کی افاہیں پہلی تو وہ بات وہاں تک پہنچی تاریخ حدیث تک تاریخ حدیث صاحب محروم نے مجھے تیلی فون کیا کہ آسیم ایسی سی بات ہے اور آپ پروگرام میں تشریف لیاییی ریکارڈنگ میں تو وہاں پھر ایک ریکارڈنگ پیر مہرم کا مہینہ تھا ریکارڈنگ میں چلا گیا میں وہاں پر اور وہاں پھر انہوں نے باقاعدہ پھر دوبارہ کرایا کہ بھائی آپ لوگ ان کی باتوں میں نہ آئیں جو لوگ اس طرح کی افاہیں اڑھاتے ہیں آسیم صاحب ہمارے آپ کو دیمیان موجود ہیں اور عربی علیہ کی گاڑی بھی تفیقہ کوئی سیلے نہیں ہوا یعنی کہ اس کے بعد آپ کو لوگوں کو یقین دلایا گیا کہ دیکھیں صاحب انہوں نے انام جیتا ہے وہ یہاں موجود ہیں جی جی تو مسئل یہ اس کے بعد نلامگر بند ہو گیا پھر آپ ریڈیو کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ زہانت شرط ہے ہمارے کوڈیسر محمد دخی صاحب کیا کرتے تھے مرون تو مسئل ریڈیو پہ مسئل اس کے بعد ہی آپ کا ادھر جانا ہوا تھا نا ریڈیو کی طرف یہ ایسا ہوا کہ انیس سو پیشتر میں تو یہ نلامگر ہوا تھا 45 سال پہلے جی اس کے بعد یہ کہ سلسلہ اور چلتا رہا فیلڈ بھرک میں یعنی پاکستان اسے سینٹر میں یہ اتنے پوئی سپلگام ہوتے تھے وہ 99% پاکستان سیٹی انٹرنیشن آریج کرتی تھی جائے وہ انٹرنیشن لخواتین کا سال ہو نوجوانوں کا سال ہو نابینہوں کا سال ہو ماسوروں کا سال ہو نوجوانوں کا سال ہو ماسکو کا علمبکس جو بھی ہو ایکٹیوٹیز وہ وہاں پر ہم پر ہم پرگام کیا کرتے تھے اور اس سے ہماری کشناخ بنتی گئی اور ہمیں پریسکوڑی بھی جس سے لوگ خیو آتے گئے بلکہ اور شیروں کو لوگوں میں بھی لوگوں کو رجان ہوا شوق ہوا وہاں سے رابتہ کیا وہاں برانچل بنی وہاں جا کے بھی پرگام کرنے شروع کیا تو اس طریقے سے یہ سلسل چلتا رہا تو انیس سو بیاسی کے اندر یا ایکیاسی میں محمد ڈاکیر صاحب بھی پرگام شروع کیا زہن شرط ہے تو اس ون انہوں اس پرگام کے اندر جو سوالات بنانے کا مرتبین کا جو فیرس تھی اس میں انہوں نے مجھے دعوت دی اور جج کے طور پر بھی بٹھاتے تھے پرگام میں اور وہاں ہماری تنظیم کی طرف سے انامہ بھی جی جاتے تھے اور ہمارے میمبر بھی پرگام میں جائے کرتے تھے اور وہ ہمارے شہر پاکستر کراچی سے شہر کے جو بہار کے لوگ ہیں وہ بھی پرگام میں آج کے شرکت چیک کرتے تھے تو میں اس پرگام میں سوالات ہی بناتے تھا اور اے دے جگ بیٹھتے تھا اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ذہنی آزمائش کی جو باتیں ہوتی ہیں کس طرح سے آپ کے ذہن میں آکر بیٹھتی ہیں باتیں اچانک ایک سوال آجاتا ہے جنگ کا اور آپ کو کس طرح کلی کرتی ہیں باتیں سب کچھ پڑا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کس طرح سلسلہ کیا اس میں دو تین چیزیں ہیں میں آپ کو بتا ہوں سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو صلاحیت دی ہوتی ہے جیسے کھیل کے اندر اور پیرت کے اندر اور نات کے اندر لوگوں نے نام پیدا کیا اور وہ آگے آئے اور ان کے صلاحیتیں ہوں جا کروں تو ایک ان کا شوق دوسرا ہوتا ہے حبی آپ کی حبی اپنا لے کہ میں میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں کس طرح آگے بڑھنا ہے دیسری بات ہوتی ہے آپ کے پرسنل ایفرٹس پرسنل ایفرٹس میں ہوتا ہے کہ آپ کے سلسلے سے اس کام کو آگے لے چلیں گے تو میرا تلیفہ کار یہ ہوتا تھا کہ ریڈیو پاکستان سے جو پرگرام ہوتا تھا رات کو بزمت علبہ کا تو سوالات بغیرہ جب وہ نشر ہوتے تھے تو ہم پینسل اور ڈیری لے کے بیٹھتے تھے اپنی کاپی اور کاغذ اور جلدی ہوتی سوالات لکھ رہے تھے اچھا اگر آپ کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں تو وہ جلدی ہوتا ہے یعنی آپ کے ذہن کے گوشے میں میموری میں آ جاتا ہے وہ چیز نکل نہیں پاتی اور پھر اس کے بعد اب ریویس کریں وگیر کرتے ہیں پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کئی پروگام میں اسے لے رہے ہوتے ہیں تو بہت سے سوالات سرکولیٹ کرتے ہیں وہ کوئی سوال کسی پروگام میں پوچھا ہمارے اسے میں آ گیا کبھی کسی اور ٹیم کے اسے میں آ گیا لیکن وہ سوال پہرحال آپ کے پاس نہ آئے دوسرے کے پروگام میں لیکن آپ کی نولیج میں آ رہا ہے تو آپ کی اس طرح یہ کہ ریویجن ہو رہے ہیں ساکر دس کالیج میں پروگام ہو رہا ہے اور تین پروگام میں آپ کے اپنے پاس بھی سوال آ گئے اور شے پروگام میں وہ سوال کہیں نہ کہیں سے دوسروں کے پاس آئے تو آپ کو دس دفعہ اس سوال کا جواب سننے کا موقع میرا جس طرح آپ دیکھیں کہ لوگ فیلمی گانے سنتے ہیں اور گانا گاتے ہیں اور ماشاءاللن کا حافظہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ فیلمی گانے بڑے دوق شوق سے گاتے ہیں اور وہ ڈائلوگ تک میموری یاد ہویا تھی کہ فرا فیلم میں تاریخ ادلوگ نے یہ کہا تھا اور فلا نے محمد علی لیلی کہا تھا تو اسی طرح سے قویس کے اندر اگر آپ کو جسپی ہے اور دلجوئی ہے اور آپ یقصوئی سے آپ توجہ دیتے ہیں تو آپ اس کو ذہنشین کر لیتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی چیزی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام دنیا میں اس کے ضروری ہے کہ آپ لگن سے محنت سے اور شوف سے کریں تو پھر وہ چیز آپ کو وہ ٹارگٹ آپ کو اچیف کرتے ہیں آپ کو اچیف کرتے ہیں اور آپ کو رینوائی آپ کی کامیابی کا راستہ پھنٹا ہے اور منزل تک پاہنچ پاتے ہیں تو میر چیز جنر وہ یہ ہے مطالعہ بہت ضروری ہے مطالعہ یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں اخبار آیا آپ نے پڑا اور ردیگر کے فیک دیا ہمارا ہوتا تھا کہ جب اخبار آتا تھا تو اس میں ہم وہ چیز نوٹ کرتے تھے جو اس دمانے میں واقعات ہو رہے ہیں مثال کے طور پر کوئی واقعہ ہوا اور آپ نے اخبار پڑھ کے آگر آج پوچھے کسی سے کہ فلا تعریف کو فلا سلمی کیا ہوتا وہ نہیں پتا پائے گا لیکن یہ کوئیزر جو ہوتا ہے جو پروفیشنل ہوتا ہے شاپین ہوتا ہے مالیمات کا بچاس پر رکھتا ہے وہ اس چیز پر ریکارڈ کرے گا واقعات کا کوپی بنائے گا اس کو مینٹین کرے گا اس طرح سے اس کی میموری جن بلد ہوتی ہے سر یہ تو بہت ہی تکلیف دے باد ہوتی ہے کہ مثلا اگر 16 دسمبر کو پاکستان کے نوجوانوں کو آج بہت دکھتی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب ویلنٹائن ڈے یاد ہے مدرز ڈے یاد ہے پادر ڈے یاد ہے پولا ڈے یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کیا سانیا پاکستان کے ساتھ پیش آیا مصد یہ بہت ہی اچھی چیز نہیں ہے یاد رکھنا نہیں چاہیے اس کو لیکن یہ کہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے لیکن بہت سے لوگوں پاکستان میں اس بات کو نہیں پتا اصل میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ والدین کے سرپرستی ہو اور انکرشمنٹ ہو اور حسل افزائی ہو اس سے بچے میں کمپٹنس پیدا ہوتا ہے چاہی بچوں کا آپ پولیٹی بلے دوسری بات یہ ہے کہ جو مختلف پروگرام زمانے میں ہوا کرتے تھے لوگ دچسپی لیا کرتے تھے حتی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حصہ تو ایک آدمی لیکھا ہے لیکن ٹی وی ریڈیو پہ تو دس سننے والے ہزاروں سننے والے وہ بیٹھ کے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے تھے اپنی نالشکہ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو سوال تاریخ عزیز کچھ رہا ہے مجھ سے کسی ایک سوائی زی سے اور آپ گھر بیٹھے جاب دے رہے ہیں کہ یہاں دے کوئی سوال بھی جاتا ہے میں ہوتا تو میں جیسے تھا تو یہ زمانے میں ایک روزہان تھا اب وہ روزہان جو ہم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں لچسپی جو کم ہوتی جا رہی ہے نولیج کی طرف وہ اور تسرے معاملات میں انہیں گی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے فودان ہو گیا میں چیز ہے کہ افصل چیز ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ لیوری کا رکھ کریں اور گھر میں بغد دیں اور اب تو دیکھیں میڈیا اتنا آگے ہو گیا گوگل ہو گیا سب کچھ ہو گیا آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے لیکن ہماری حاصل کرنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری اور پڑھنے کا ہم ہوتا جا رہا ہے جی جی تو تو بینی کا تو جو جانے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے اشد ضرورت ہے دیکھیں اسلامی تاریخ ہو سائنس ہو جغرافیا ہو پاکستان کی تاریخ ہو عالمی واقعات ہو یا کوئی کھیل کا میدان ہو اس چیز میں ہماری نولیج جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے جی جس بھی کم ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ لوگ جو ہیں اب دوسری ایکٹیوٹیز کی طرف راغب ہو گئے ہیں راغب ہو گئے اسیم صاحب ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں تو الحمدلللہ دیکھ کر جہاں بہت سے دکھ ہوتے وہاں خوشی بھی ہوتی کہ آج تعلیم کا میار کچھ بہتر ہوا ہے اور اب پاکستان میں تعلیم پڑ بھی رہا ہے اور کچھ بھی وہاں پہ جاری ہو ساری ہیں لیکن اب آپ بائیس سال سے ہم لندن میں UK میں مقیم ہے تو یہاں پر کوئی سوسائیٹی کی ایکٹیوٹیز کیا ہے یہاں پہ پاکستانی کمیونیٹی کیونکہ لندن میں تو جناب بہت پرانے پاکستانی آباد ہیں اس جوانے میں کاریدھل ویلائی جا رہا ہے بندہ نا جب یہ گھتا تھا بڑی تعداد میں امریکہ سے زیادہ پاکستانی اپنا UK میں مقیم ہے ہم فلال تو پاکستان پر دور دے رہے ہیں ورلڈ وائیڈ ہماری ایکٹیوٹیز لیکن ہم نے فیچر میں ہمارا پی پلیننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ اور میرا خیال ہے اسی مہینے میں ہم انٹرنیشنل آن لائن پویزنگ شروع کر رہے ہیں اور اس کے لیے پورا ہم نے ہمبر کر لیا ہے تقریبا تمہوں بیش اور ہم اس کو لانچ کرنے باہلے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ UK کے اندر اور یورپ کے اندر جو پویز کا رجان ہے وہ کافی حد تک اچھا ہے مطلب اس میعار سے کہ ٹی وی کے پروگرام ہوتے ہیں اور دوسرے پوپس وغیرہ پروگرام ہوتے ہیں لیکن ایک ایڈیمیٹ لیویل پہ سکول لیویل پہ پوریج میں پروگرام کی بہت تی یعنی نہ ہونے کا برابر ہے اور ہم نے ہم نے کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل پویزنگ کے سنسویشن UK کی وہاں ہم نے ہماریوں سے اور ہم ہر سال ورلڈ پویزنگ چیمپنشپ یوٹ چیمپنشپ اور جونئر ورلڈ پویزنگ چیمپنشپ اریج کرتے ہیں اور یہ ریٹن پویز ہوتا ہے اور اس میں ہر آدمی اس میں اس سے رہ سکتا ہے یہ ایک ہم نے پوزیٹیو کے کام کیا ہے UK میں بیٹھ کر کہ ہم نے انٹرنیشنل پویزنگ کے ساتھ مل کر پاکستان میں اس قسم کا رجعان پیدا کیا بڑی بات ہے انشاءاللہ یورپ میں بھی کر رہا ہے ایسا ایسا ہوگا آپ کے ساتھ انشاءاللہ آسیب صاحب آخری لمحات میں میں آپ کو اس طرف لے کے چلوں گا کہ پاکستان کا یہ ایک ذہین نام ذہین شخص پچھلے دنوں دار مقارقت دے گیا جناب تاریخ عزیز جو کہ پاکستان کے بڑے شو بیس کا نام کہلیں شو بیس کا بہت بڑا نام اور صرف بہت کرتے تھے تو آپ نے بحیثیت انسان بحیثیت شاعر بحیثیت عدیب تاریخ عزیز کو کیسا پایا کوچنگ کے بارے میں فرمائے بیسیکلی میں جو ان کی شخصے سے متاثر ہوں وہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ محبی وطن تھے ان کے اندر ٹوٹ کوٹ کے پاکستانیت کا جزہ برا وطن اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی عوام نہ صرف ملکی ترخی کے لئے کام کریں علم کے لئے علم کے شعبے میں آگے بڑھیں اور ان کا پیغام تھا ہر بچے کے لئے کہ بھئی بستہ ہونا چاہیے اس کے ہاتھ میں سکول جانا چاہیے تعلیم بہت ضروری ہے ان کی پیوریٹی یہ ہی تھی ہوتی تھی ہمیشہ کہ علم سے محبت کرو اور ملکہ نام روشن بھرو اور وہ مختلف پرگام میں جائے کرتے تھے جس دن شہروں میں وہ ایک کار کرتے تھے والدین سے کہ آپ چاہے سوپی روکی روٹی کھائیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے پاس کتابیں ہو بستہ ہو اور اسکول جا رہا ہو تو یہ بڑی بات تھی کہ ان کا جو شوق تھا جو نوزان تھا جو ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی ترفیق کے لئے ہماری جو نئی نسل ہے یا ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی ضرگ کریں تعلیم بہت ضروری اور دیکھیں آپ خود دیکھ لیں دنیا جہاں جہاں تعلیم ہے وہاں کا میار اور وہاں کا سچینڈرڈ اور وہاں کی ڈیولپنٹ بہت آگے ہے اور ہم نے اس لئے پیچھے کہ ہمارے تعلیم کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے بہت شوق کم کم ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں تو میں بھی تعلیم ہے تو سب کچھ ہے اور تعلیم کو عام ہونا چاہیے پاکستان میں وہ سب سے علمیت یہ ہے کہ بہاں پر بڑی بڑی فیصد دے کے لوگ پڑھاتے ہیں پر بچوں پر لیکن ایک عام بچے کو میڈل خلاس کا بچہ ہے یا جو اس کابیل نہیں اس کے حوالے لیکن لیکن جب تعلیم فری ہو بھی تو لا محالہ اس مل کا جو نونحال ہے مل کا جو مستقبل ہے وہ خود پروان چلے گا اس پر روزان اس کا پڑھائی کو جان پڑے گا تاریخ رزیز صاحب بچوں سے بہت محبت کرتے تھے پاکستان سے محبت کرتے تھے موٹو یہی تھا کہ ہمیں پاکستان کی طرفی کرنی ہے اور آگی جانا ہے تو ہمیں علم کے لیے اور تعلیم کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے نئی نسل کو تیار کرنا پڑے گا پہلی بات دوسری بات ہے کہ ان کے اندر ایکسٹر آرڈینری گوڑ گفتی بہت ساری باتیں ایسے تھی جو ہم اور آپ میں کم ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں کہ آئی کیو یعنی فیل بھدی یعنی کوئی پروگام ہو رہا ہے اور اس میں اپنی طرف سے اشار مولنا شائر کا نام لینا اس اور اپنے انداز اس کو کندک کرنا پروگام ساکتے ہیں دیکھنے والے کو سننے والے کو داکہ دوسری کی علم اضافہ ہو اور شیر شیری میں سے ان کا جواب ہی نہیں شیر شیر ان کو یاد ہے ایسے تھی بے دوازی میں ایسے سے شیر سناتے تھے یا حکا بکا رجن ان کا شاعری کا مشہرہ بہت اچھا تھا پھر انہوں نے انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں یقین حمد شیاتر کے اندر بھی آئے وہ سیاستیں بھی رہے اداکاری بھی انہوں نے ہر شبیت اندر اپنی صلاحیت میں مجھا گر کی اور ان کا جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب پاکستان ٹیلیویزن کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا جو ناؤنصر تھا وہ تاریخ حضی صاحب کے ناؤنصر بلکہ آپ نے کہا کہ وہ محب آپ نے پہلا جملے کا آغاز اپنے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تاریخ صاحب کے لیے کہ وہ محب بے وطن پاکستانی تھے اس سے بڑا محب وطن کیا ہوگا کہ وہ جو اپنا سارا اساسا تھا وہ پاکستان کے نام کر گئے ہیں بچوں کے بارے آپ نے کہا وہ پاکستان کے نام کر گئے ہیں وہ لاہور میں یتیم خانے کے سربراہ کے طور پہ اس یتیم خانے کو چلایا کرتے تھے بہت بڑی بات ہے پاکستان ٹیلیویزن کراچی اسٹیشن پہ آپ کو بتا ہے اسکریپس ایکشن میں ہمارے دوست جناب سلیم کاؤسر صاحب وہاں ہوا کرتے تھے میراکھ سر وہاں پہ ہوتا تو سرین پہ اثر ایک بڑے شائر ہیں فکار عریف صاحب برابر میں بیٹا کر دیتے تو اسکریپس ایکشن میں بڑی جمگتہ لگتا تھا شائروں کا عدیبوں کا تاریخ عزیز صاحب بھی اکثر آکر وہاں بیٹھے ہیں میں بھی وہاں موجود رہا ہوں اور بڑی اچھی شائری سننے کو ملتی تھی بہت آپ نے صحیح بات کری کہ وہ واقعی محب وطن پاکستانی تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ نیلام گھر کا اختتام پاکستان زندہ بار پہ ہوا کرتا تھا یہ واحد پروگرام ہے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا اعزاز ہے تاریخ عزیز کے لیے کہ ٹیلیویجن کی تاریخ میں اتنا طویل پروگرام یعنی دوہزار تیس میں چالیس سازگیرہ بنائی گئی تھی نیلام گھر کی اس کے بعد وہ تاریخ عزیز شو ہوا پھر تاریخ عزیز ہوا اور پھر انہوں نے کتنے لوگوں کے اس پروگرام کے اندر انٹرویوز کیے مختلف شخصیات کو بلایا ہر شعبے سے جیسے کرکٹ کا شعبہ ہو سیاست کا ہوا دا کاری کو ان لوگوں کو بلایا کتنے لوگوں کو انعامات سے نوازا اور پھر کتنے لوگوں تک اپنی طرف سے نالج کو انہوں نے اپروچ کی پہنچا ہے لوگوں پر پہنچا ہے لوگوں کی نالج میں بہت یہاں لندن بھی وہ آئے تھے ریکارڈنگ کرنے ہی لیا نینام گھر کی میری اس سے ملاقات ہوئی تھی میں دو دفعہ ان سے جا کے ملا اور بڑے اتنے عرصے باز ملے کے بہت جو میرے نام پر چاندے ارے آسیم تم یہاں کیا کر رہا ہو کیسے آنا ہوا تو ان کے اندر یہ تھی پتہ نہیں میں ان کو ذاتی طور پر اتنا قریب سے نہیں آنے لیکن میں نے اپنے طور پر محسوس یہ کیا کہ وہ جب بھی کسی انسان سے ملتے تھے بہت عزت اور محبت اور خلوف سے ملتے تھے ملنسار تھے وہ چائے بہت پیا کرتے تھے لیکن بغیر چینی کی بغیر دودھ کی چائے بلیک چینی کی کیونکہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے ان کو چائے پلائی ہے ٹی وی پر کراچی کے اندر بہت بہت شکریہ آسیم صاحب سجد آسیل بکاتری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی نیادوں کو ہمارے سے شیئر کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا یقین ہم سب کو پسند آئی ہوں گی اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان کوشی سوسائیٹی کے حوالے سے کوئی بھی سلسلہ ہوگا آپ سے دوبارہ بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور بات ہوگی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنی سکابل سمجھو اور مجھے موقع دیا اور آپ کے ذریعے ایک بار پھر یعنی ہوا کے دوش پر کہلے ہیں یا دنیا کے اپنے جو اہل وطن ہیں ان تک میری دوبارہ آواز پہنچی اور ان تک میرا پیغام پہنچا اور میرا پیغام سے بھی یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی تاریخ عدد ہو میں ہوں یا آپ ہوں ہم سب کا ایک ہی موٹو ہے اور ایک ہی مقصد ہونے چاہیے کہ پاکستان کی ترفیق کے لیے نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا ان کے ہاتھوں میں کتابیں دینی ہوں گی اور ان کے لیے لیبریاں قائم ہونی چاہیے لیبریاں وسیع چاہیے لیبریاں سے کتابیں گھر میں لے کر آئیں اور اس کے لیے اہم کردار والدین کو ادا کرنا ہوگا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو روزانہ کوئی نہ کوئی کتاب لاکے دے گفت کے طور پر اور ان سے پوچھیں کہ تم نے پڑھا کیا پڑھا تاکہ ان کی علم میں اور نوری میں ادافہ ہو یہ بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ امریکہ کی شرائع کریں ہم امریکہ کی سیر کرتے ہیں انشاءاللہ روما کے مسائل حل ہو جائے تو انشاءاللہ لینڈن میں آپ سے ملاقات ہوگی جلتی یہ میری کتاب کا ایک سلسلہ ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ خواتین ازاد یہ تھا آج کا پروگرام ہمارے مہمان جس میں جناب سید عاصیب علی خادری صاحب جو کہ کوئنس کا ایک بہت بڑا نام پاکستان کا اور اس وقت لینڈن میں مقیم ہے اچھلے بائیس سال سے ان سے یہ بات یہ تھی ملاقات تھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے کسی میمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ رہے گے بار